پاکستان نے آخرکار پورے وشو کے سامنے یہ ہاتھ جوڑ کر سویکار کر لیا کہ کشمیر کا مددہ اس کے ہاتھ سے پوری طرح نکل گیا کانفرینس کے اندر سب سے زیادہ بوال تو ترکی نے کٹا مگر یہ جو ریپورٹس پبلیش ہو رہی ہیں اس کے اندر پوری بات نہیں بتائی جا رہی تقریباً یہ مان لیجیے کہ ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن کے اندر ڈپلومیٹک لیول پر اتنی مارا ماری آج تک اتیاز میں کبھی نہیں ہوئی اور تو چھوڑیے جس افغانستان کے نام پر پاکستان اچھلکود مچا رہا تھا وہ خود اپنے ویدیش منتری کو OIC میں بھیجتے ہی نہیں ہیں اور یہ ساری کی ساری باتیں صرف اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان کے عمران کھان نے بھارت کی ورطمان ویدیش نیتی سے دو دو ہاتھ کرنے کی سوچی اور پٹکنی کھائی ہوتا یہ ہے کہ ہجاب اور حریدوار والے ماملے کو لے کر OIC ایک ایسا سٹیٹمنٹ بھارت کے خلاف دے دیتا ہے کہ بھارت اس کے ہوش اڑا دیتا ہے ایسے جواب کی امید آج سے پہلے کبھی نہیں تھی مگر سوال ہی ایسا تھا کہ یہ جواب تو بنتا ہی تھا پاکستان کا چکروں میں آ کر OIC کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہجاب اور دھرم سنسد کے خلاف کوئی ایکشن لو مگر بھارت یہ کہتا ہے کہ آپ جس پرکار سے یہ باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کا کومیونیل مائنڈ سیٹ یعنی سامپردائی مائنڈ سیٹ دکھاتا ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کوٹس ہیں ہمارے یہاں ویوستہ ہے اسی کے حساب سے کوئی بھی چیز سیٹل کی جاتی ہے مطلب بھارت کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے کونسٹیٹوشن کے حساب سے ہوتا ہے کسی دھارمک کتاب کے حساب سے رات و رات کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یہاں پر قانون ویوستہ قائم ہے اور بھارت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ OIC اس حساب سے اپنے خود کی عزت کم کر رہا ہے ریپوٹیشن کو خراب کر رہا ہے پاکستان سپانسرڈ ٹیرریزم اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھارت کے اندر کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ سب ہی اسلامی دیش ایسے ہیں مگر ایسا ہے نہیں OIC کی سمیٹ کے اندر یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ آیا یہاں پر دیکھ لیجئے جو مہیلہ عدیکاری یہاں پر آئے ہیں فورن منسٹرز آئے ہیں انہوں نے سب نے ہجاب پہنا ہو ایسی بلکل بات نہیں ہے بہت سارے مسلم دیش پروگریسیو مائنڈ سیٹ کے ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں بھارت کا اچھا پارڈنر بن سکتے ہیں پاکستان کا سردرد آپ چھوڑ دیجئے مگر پاکستان کا ایک ایجنڈا ہے کہ چائنہ کے ایجنڈا کے تحت کشمیر کو ہمیں ہتیانا ہے اور اسے چائنہ کو دے دینا ہے چائنہ نے پاکستان کو اپنی گودی میں بٹھا کر OIC کی میٹنگ کر آئی اور یہ کہا کہ human rights کی condition ویگرز کیلئے بلکل ٹھیک ہے اور یہ کیول ویسٹ کا بنایا ہوا پروپیگنڈا ہے اب ترکی کے جو ویدیش منتری تھے اس بات کو لے کر بری طریقے سے چھڑ گئے اور انہوں نے چائنہ کے ویگر مسلمز کے بارے میں وہاں پر مدہ اٹھا دیا پورے جورو شہروں سے چائنہ کو special guest کی طریقے سے پاکستان OIC کے اندر سامنے لانا چاہ رہا تھا مگر ترکی ایسی بیزتی کرتا ہے چائنہ کی کہ چائنہ کو diplomatic way سے وہاں سے بھاگنا پڑا انڈیا کو یہ پتا تھا کہ یہاں پر اس پرکار کی diplomatic جوتم چپل چلنے والی ہے اور اسی لئے پہلے کہہ دیا تھا کہ reputation damage ہو جائے گی OIC کی پاکستان کے چکروں میں جیسے کی ہوئی بھی ہے اور کیول اتنی ہی بات نہیں ہے پوری بات جانی ہے پورے 56 countries کے ویدیش منتریوں کی یہاں پر summit تھی جس کے اندر کیول 32 ہی پہنچے ایک دو ویدیش منتری پرانی میٹنگز کے اندر بھی skip کر جاتے ہیں کسی ضروری کام سے مگر 32 آئے 24 نے skip کر دی پہنچے ہی نہیں اب بھارت کی ویدیش نیتی کا ڈنکا کیسا بچتا ہے دیکھئے ٹھیک اسی سمیں اومان وہاں پر نہیں پہنچ کے انڈیا کے اندر MOU سائن کر رہا ہے جبکہ پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ کشمیر والا مدہ سامنے لے کر آؤ اور انڈیا کو سب بین کرو اگر کیول اومان یہاں پر آتا تو مان لیا جاتا کہ چلو سائیوگ کی بات ہے مگر اس سمیں اور بھی کنٹریز یہاں موجود ہیں پاکستان کی دو بھوک ہیں سب سے پہلی بھوک ہے کہ اس کو سب جگہ سے کرجا مل جائے اور دوسری بھوک یہ ہے کہ کشمیر کیسے بھی اس کو مل جائے تاکہ چائنا کو بیچ کے پیسے لے لے مگر جس OIC کے اندر پاکستان سب کو ایک جھوٹ کر رہا تھا UAE اسی سمیں کشمیر کے اندر پہنچتا ہے اور کیا کرتا ہے پورے ستر ہزار کروڑ روپے کشمیر کے اندر UAE انویسٹ کر رہا ہے اور بلکل آج کی ہی یہ خبر ہے جب پاکستان میں OIC کی میٹنگ چل رہی ہے جہاں پاکستان کشمیر کے گلاف مدہ بنا رہا ہے آج ہی کے دن گریگ کے فورن منسٹر جن کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان چھوڑ کر بھارت کے اندر پہنچے ہوئے ہیں یہ ہوتی ہے ویدیش نیتی جس کا ایک اور ایکزامپل افغانستان ہے تھوڑے سمیں پہلے انڈیا نے افغانستان کے اندر بہت سارا ویٹ بھیجا تھا اور اس کی دیکھا دیکھی پاکستان نے بھی تھوڑا بہت بھیجا جو کی اتنا گھٹیا تھا جس کو جانور تک نہیں کھاتے تالیبان کو یہ اچھی طریقے سے پتائے کہ بھارت بہت زیادہ مدد کرنا چاہتا تھا افغانستان کا مگر پاکستان جان بوجھ کے اس ہیومینیٹیرین مدد کے اندر اڑنگے لگا رہا تھا پاکستان نے یہ تک کوشش کی کہ بھارت سے جانے والے ٹرک کے اوپر وہ پاکستان کا جھنڈا لگا کر اور افغانستان بھیج دیں تاکہ افغانستان کے لوگوں کو لگے کہ یہ مدد انڈیا نے نہیں پاکستان نے کی ہے مگر انٹرنیٹ کے زمانے میں ایسا ہو نہیں سکتا پاکستان کے ہوش فاکتہ ہو گئے جب اس مدد کے ساتھ کے اندر افغانستان نے جائے ہند تک لکھ دیا کیا بیتی ہوگی پاکستان پر یہ جائے ہند والے ٹویٹ کو دیکھ کر پاکستان کا انڈیا سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے اتر پردیش جتنی ان کی پپولیشن ہے اور جی ڈی پی تو اس سے بھی کم چائنا نے پاکستان کے ذریعے کشمیر کا مددہ اٹھانے اور ساتھ ہی کے اندر ویگر مسلمز کا مددہ نپٹانے کے لیے یہ جو چال چلی تھی یہ پوری طریقے سے فیل ہو گئی میٹنگ کو چھوڑ چھوڑ کر آ رہے ہیں کشمیر کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں پوری طریقے سے OIC کی جو سمیٹ ہے فیل ہوئی ہے اور کیول اور کیول پاکستان اس کا گنے گار مانا جائے گا پاکستان اور چین نے اپنا پورا دماغ پورے ریسورسز لگائے مگر بھارت کی جبردست ویدیش نتی آکرمک رویے کے آگے یہ سب ڈھیر ہو گئے سبھی دیش بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہی بھارت اور بھارتواسیوں کے لیے جیت ہے نمسکار دھنیواد جہنٹ